بسم اللہ الرحمن الرحیم جماغ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس طرف چاہے پھیر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں آپ کی عزت ہو ہر کوئی آپ کے ساتھ محبت کرے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کریں تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت خاص عمل ہے اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ تعالی کے نام المصور کے اس عمل کو اپنا معمول بنا لینا ہے یقین جانے کہ آپ کو مطلوبہ شخص سے اور مطلوبہ محفل سے ایسی عزت اور محبت ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یاد رہے کہ یہ عمل کسی ایک شخص کی دوستی اور محبت حاصل کرنے کے لیے بھی مجرب ہے اور محفل میں عزت اور تعظیم پانے کے لیے بھی دوستو یہ عمل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں اور اجتماعی دعا میں مالی تعاون کے لیے آپ جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے اپنا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبرز اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں دوستو ہم بات کر رہے تھے عزت کی اور محبت کی انسان کو چاہیے کہ عزت بھی اللہ کی ذات سے مانگے اور کسی سے محبت یا دوستی کرے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے ہی کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس میں ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے عزت اور زلت دونوں ہی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اللہ چاہے فقیر کو غنی کر دے یا غنی کو فقیر کر دے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کرنے والوں کے ساتھ رحمان بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے گا لہذا زمین میں رہنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور صلح رحمی کرو آسمان والے تمہارے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کریں گے اور رحمت و ہمدردی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ایک جز ہے جو شخص اس کو اپنے ساتھ جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا اور جو شخص اس کو اپنے سے کٹ کر الگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ کر دور کر دے گا دوستو ان روایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں رشتداری کے معاملے میں بھی صلح رحمی اختیار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں لیکن اکثر اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کسی سے رشتہ یا دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن سو کوششوں کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوتا تو ایسے میں آپس کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی مفید ہے اس وظیفے سے آپ جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہیں جس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں یا پھر رشتہ بنانا چاہیں تو آپ اس وظیفے سے اپنا مقصد پورا کریں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ وظیفہ کسی ایک شخص کے دل میں محبت اور اپنے لیے عزت پیدا کرنے کے لیے بھی مجرب ہے اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں یا کسی محفل کے لوگوں کے دلوں میں یا پھر کسی دفتر یا ادارے کے لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت اور عزت پیدا کرنے کے لیے بہت خاص اور مجرب ہے اس لیے آپ کا جو بھی مقصد ہو کسی ایک شخص کی محبت حاصل کرنا ہو یا پھر کسی محفل میں عزت حاصل کرنی ہو اس وظیفے کو ضرور کریں یاد رہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا مقصد جائز ہے تو انشاءاللہ مطلوب کے دل میں آپ کی محبت اور عزت بہت جلد پیدا ہوگی دوستو آئیے اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام المصوروں کا یہ خاص عمل بتاتے ہیں جس عمل کے ذریعے ہر کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی ہر کوئی آپ کو عزت اور تقریم کی نگاہ سے دیکھے گا اگر آپ کا مطلوب کوئی ایک شخص ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے آپ سے دوستی کرے اور آپ کی عزت کرے تو آپ نے یہ عمل اس شخص کے تصور کے ساتھ کرنا ہے اور اگر آپ اپنے دفتر والوں میں عزت چاہتے ہیں یا کسی اور محفل میں آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس مطلوبہ محفل کو تصور میں رکھ کر یہ عمل کر لینا ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے لیکن یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں یہ عمل آپ نے ہر وضو کے بعد کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور مسلمان کو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی تو پہچان ہی نماز سے ہے نماز تو ہر مسلمان لازمی پڑتا ہے بس اس عمل کے لیے آپ نے ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کرنا ہوگا کیونکہ یہ عمل وضو کے بعد کا عمل ہے اگر آپ نماز کے علاوہ بھی کسی مقصد کے لیے وضو کرتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر لیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی خوشک ہونے سے پہلے پہلے اپنی شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام المصور اپنی پیشانی پر لکھ دینا ہے اور دل ہی دل میں مطلوب کا خیال کر کے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے بس اس عمل کو آپ ہر وضو کے بعد اپنا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے مطلوب کے دل میں آپ کی محبت اور عزت پیدا ہوتی ہے چاہے آپ کا مطلوب ایک شخص ہو یا ایک سے زیادہ لوگ ہو اس عمل کو کریں چند ہی دنوں میں حیران کن فوائد دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ عمل بہت ہی سادہ ہے جس کے لیے نہ کوئی مشقت ہے اور نہ ہی آپ کو خاص وقت نکالنے کی ضرورت ہے وضو تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے بس وضو کے بعد اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں جیسا کہ آپ وضو کے بعد چہادت والا کلمہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے ہی اس عمل کو بھی پابندی سے شروع کر لیں یہ عمل بہت ہی خوبصورت ہے اس عمل کو خود بھی اپنی عزت میں اضافے کیلئے لازمی کریں اور اپنی فیملی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں آخر میں آپ کو وضو کے بعد کلمہ شہادت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا اور اس دعا کے پڑھنے کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں یہ بیان ہوئی ہے کہ ایسے شخص کے لیے بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کلمات کو ادا کرنے سے جنت کے آٹھوں دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں یاد رہے کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ وضو کے بعد شہادت کی انگلی کو آسمان کی جہنم اٹھاتے ہیں تو اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا پرتے وقت نگاہ کو آسمان کی طرف کرنے کی سراحت ملتی ہے لیکن انگلی اٹھانے کی سراحت کتب حدیث میں نہیں ملتی البتہ بعض کتب فقہ میں اس کی سراحت ملتی ہے اس لیے اس کی کنجائش ہے لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیں دوستو ہمیشہ باوضو رہنے کی فضیلت بھی سنتے جائیں اس حوالے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی تاتت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کریں گے اس کے لیے شہادت لکھتی جاتی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے باوضو رہنے کی اس لیے چاہیے کہ جب بھی وضو ٹوٹے تو فوراں نیا وضو بنا لیا جائے اور اس بات میں کوئی زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں بندہ جیسے قضاء حاجت سے فارغ ہو ساتھی وضو بھی بنا لیں دوستو یہ عمال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کے فضائل بہت بڑے ہیں ان عمال کی قدر و قیمت کا کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تو پھر ہر کوئی افسوس کرے گا لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا دوستو آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی